مچھلی کے شکار پر پبندی لگا دی گئی ہے تو آپ کو لگے گا کہ ایسی بات کرنے والا شخص پاگل ہو چکا ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جس میں مچھلی کے شکار پر پبندی آئید ہے ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی ریاست فلوریڈا کی جہاں سمندر کے اندر قبرستان آباد کیا گیا ہے آج میں نہ صرف آپ کو اس قبرستان کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ سمندر میں موجود قبرستان بھی دکھاؤں گا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ترقی آفتہ دنیا کے بشندے فیشن کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ فیشن ملبوسات اور بالوں سے کہیں آگے نکل گیا ہے اب تو مردوں کی تدفین میں بھی فیشن کا خاص قیار رکھا جانے لگا ہے کیونکہ اب ایسا جدید دور آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں سمندر کے اندر مردوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس مقصد کے لیے فلوریڈا کے ساحل کے قریب سمندر کی تہہ میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان آباد کیا گیا ہے فیشن دے اس قبرستان میں اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں بہت سے افراد سمندر میں موجود اس قبرستان میں اپنے پیاروں کے لیے یادگار بھی تمیر کرواتے ہیں نیپچوان موموری ریف نامی یہ قبرستان چالیس ویڈ گہرے سمندر کی تہہ میں واقعہ ہے اس قبرستان کا رقبہ پانچ شہر یا دو مربع کلومیٹر ہے سمندر کی تہہ میں دنیا کی سب سے بڑی انسانی تمیر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے سب سے بڑا زیر عاب قبرستان بھی کہا جاتا ہے اب تک اس قبرستان میں ایک زار سے زائد مردوں کی تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے قبرستان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ افراد کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا اسے جہالت کہیں بے وکفی کہیں یا پاگلپن کہیں کیونکہ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ مزید حیران ہوں گے اس قبرستان کی انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ نہ صرف اس کے رقبے میں مزید اضافہ کیا جائے گا بلکہ سمندر کے قبرستان میں بیٹھنے کے لیے بینچ بھی رکھے جائیں گے اور قبروں کے درمیان عام دروفت کے لیے سرکے بھی تمیر کی جائیں گی سمندر میں قبرستان آباد کرنے کا منظوبہ نیپچون سوسائٹی میموریر ریف نامی تنظیم نے شروع کیا تھا اس قبرستان کو سمندری طفانوں سے بچانے کے لیے اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ اگلے سو سال میں کوئی بڑا سمندری طفان اسے کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا نیپچون سوسائٹی ریف کا دفتر قبرستان کے قریب ساحل پر بنایا گیا ہے اس قبرستان کو دیکھنے والوں کے لیے سوسائٹی کی جانب سے عام اجازت ہے جبکہ اس میں مچھلی کے شکار کرنے پر پبندی آئید ہے قبرستان کو دیکھنے والوں کے لیے سوسائٹی کی جانب سے غوتہ خوری کا بھی مکمل سمان فراہم کیا جاتا ہے جسے پہن کر وہ اس قبرستان کو سمندر کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس قبرستان میں مردے کی تدفین کے لیے سارے امور سوسائٹی کے تربیت یافتہ احلکار انجام دیتے ہیں اس قبرستان میں ایسے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے جن کے مردوں کو جلایا جاتا ہے وہ اپنے مردے جلا کر راکھ سوسائٹی کے حوالے کرتے ہیں راکھ کو سیمت کے ساتھ ملا کر قبرستان کے اندر اس مردے کے لیے یادگار تمیر کی جاتی ہے مردے کی یادگار پر اس کی زندگی سے متعلق کچھ تفصیل لکھی جاتی ہے شروع میں نیپچون سوسائٹی کا سمندر میں گم ہونے والے خیالی شہر کا خاکہ پیار کرنے کا منصوبہ تھا تاہم بعد میں یہ منصوبہ زیرے آپ دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کی صورت اختیار کر گیا جس میں مردوں کی تدفین اور ان سے متعلق یادگار کی تمیر ایک فیشن بن گیا ہے لوگوں کی جانب سے بڑھتے ہیں اور جان کو دیکھ کر انتظامیہ نے اس قبرستان کے رقبے میں کئی گناہ اضافہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جس پر کام جاری ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو